اید نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کافی مسلمان ہیں جن کو اید نماز پڑھنے نہیں آتی سب سے پہلے نیت کرنا ہنفیوں کے نزدیک دل کے ساتھ زبان سے نیت کرنا بھی مستحب ہے تو جب امام نیت کرے تو آپ بھی ان کے ساتھ زبان سے نیت کریں یہ مستحب ہے اور اس کے بعد سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہنی ہے اور دونوں ہاتھ کانوں کی لوہ تک اٹھانے ہیں اللہ اکبر کہنا ہے اور امام بھی سنا پڑھے گا آخر تک اور مقتدی بھی امام کے ساتھ دل ہی دل میں آخر تک سنا پڑھ لیں سنا پڑھنے کے بعد تین تکبیر کہنی ہے پہلی تکبیر کہنے وقت دونوں ہاتھ کانوں کی لوہ تک اٹھانے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد دوسری تکبیر ہے اللہ اکبر کہنا ہے اور پھر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے اور تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اس طرح باندھنا ہے جیسا کہ نماز میں ہم بانتے ہیں یعنی کہ ناف کے نیچے اس کے بعد امام پڑھے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی دل میں اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم امام پڑھے گا دل میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد امام زور سے سورة الفاتحہ پڑھے گا سورة الفاتحہ کے بعد امام جو بھی قرآن سے سورت پڑھے اس کے بعد رکو کرنا ہے جیسا کہ رکو ہوتا ہے اور سجدہ کرنا ہے جیسا کہ نماز میں سجدے ہوتے ہیں پھر پڑھیں گے دوسری رکعات دوسری رکعات میں جب امام سورة الفاتحہ پڑھیں گے اور سورة الفاتحہ کے بعد امام کوئی بھی سورت پڑھے اور سورت پڑھنے کے بعد امام جو ہے تین تکبیریں کہے گا مقتدی بھی ان کے ساتھ تین تکبیریں کہیں گے یعنی رکو کرنے سے پہلے تین تکبیریں ہیں اللہ اکبر کہنا ہے پھر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے پھر اللہ اکبر کہنا ہے پھر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے اور چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جانا ہے پھر دو سجدے کرنے ہیں جیسا کہ نماز میں ہوتا ہے پھر قیدہ کرنا ہے جیسا کہ نماز میں ہوتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو دینی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے